تحریک انصاف کے اندر اگر بات کیجئے تو شیر افضل مروت صاحب ہیں جی ان کے خلاف بڑی کیمپین چل رہی ہے اور مروت صاحب کو آدھے لوگ غدار ڈیکلیر کر چکے ہیں آدھے لوگ ان کے خلاف کیمپین اوورسیز سے بھی کر رہے ہیں چلے میں دو چار سوال آپ سے پوچھتا ہوں شیر افضل مروت کے بارے میں دو چار سوال آپ سے پوچھتا ہوں دیکھیں میں اپنے آپ سے بھی یہ پوچھ رہا تھا کہ یہ کیا ہے شیر افضل مروت ایکچولی کیا ہے اور یہ سب کیا چل رہا ہے آپ کو لگتا ہے شیر افضل مروت جو ہے وہ ایک نارمل آدمی نہیں نارمل نہیں ہے وہ ایک دیوانہ آدمی ہے میں آپ اس کی مثال بھی دوں گا بھی شیر افضل مروت کو میں نے پہلی دفعہ تب دیکھنا شروع کیا جب میری حالت بہت خراب تھی میں واپس آیا تھا ایک دن میں نے دیکھا ٹاک شو میں اس نے کسی بندے کے اوپر اٹیک کر دیا بارنا شروع کر دیا کون ہے کسی ٹاک شو میں آپ نے یہ دیکھا مارکو ٹائی اس طرح ہوتے ہوئے نہیں دیکھی نا مختلف آدمی ہے نا اب وہ صحیح ہے غلط ہے یہ میں نہیں کہہ رہا لیکن وہ نارمل نہیں ہے دیوانہ آدمی ہے جس وقت ساری کی ساری پاکستان تحریک انصاف کی قیادت مجبور تھی چھپ جانے پر یا جانبوج کا روپ پوچھتے یا مجبور ہو کے روپ پوچھتے یا وہ بہت زیادہ خطرہ محسوس کر رہے تھے اس وقت ایک آدمی ہر جگہ پہ نکل رہا تھا میں نے خود دیکھا شہر عبد المحمد آپ اس پہ جو مرزیل دام لگائے میں نے دیکھا وہ ہر شہر میں نکلا اس نے اتنی سارے لوگ نکالے وہ ایک پوری ویو بنانے میں کامیاب ہو گیا اور عمران خان نے اس کو سپورٹ کیا تھا اس وقت دیکھیں تھا تو وہ عمران خان کی سپورٹ سے لیکن وہ رسک لے رہا تھا کنٹینیوز لی وہ کراچی میں گیا جو حالات ہوئے پنجاب میں آیا پنجاب کی قیادت نے مجھے ایسا لگا اس کو گھاسی نہیں ڈالی اور یہاں پہ اس کی دال نہیں گلنے دی گئی یہاں اس کو آرنی نہیں دیا گیا یہاں اس کو واپس جانا پڑا لیکن کے پی میں اس نے ایک ایسی ویو چلائی جو ویو باقی صوبوں میں ٹرانسفر ہوئی وقت کے ساتھ ساتھ یعنی پاکستان تحریک انصاف کے جو سب سے تگڑے ویجول ہیں پچھلے چھے مہینے کے وہ سارے کے سارے شیر افضل مروت کے ساتھ جا کے ملتے ہیں عمران خان صاحب کی گرفتاری کے بعد اگر تحریک انصاف کے کوئی تگڑے ویجولز ہیں تو وہ شیر افضل کی ہیں اور اس کے بعد علی امین گنڈا پور کے واپس آنے کے بعد اور تو کچھ نہیں ہے آپ کے پلے تحریک انصاف کے پلے اور کچھ نہیں ہے اب یہ ایک آدمی ماملہ یہ ہے کہ شیر افضل مروت نے کیا اپنا رول پلے کیا یا نہیں کیا اس سارے سیناریو میں میں یہ آپ سے پوچھتا ہوں اب وہ نارمل آدمی نہیں ہے بھائی وہ اپنی طبیعت کو کیسے بدل لے اب جب سارا کچھ ہو گیا ہے لڑائی ختم ہونے کے بعد یا ایک نئے فیز میں داخل ہونے کے بعد آپ یہ سوچتے ہیں کہ شیر افضل مروت بھی اسی طرح رییکٹ کرے چیزوں کے اوپر جیدے حماد حضر کرتے ہیں تو وہ نہیں کر سکتا نا دونوں لوگ الگ 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 ہیں حماد حضر نارمل آدمی ہے بھائی اس کو پتا ہے میں نے گرفتار نہیں ہونا وہ آپ کو نظر ہی نہیں آیا پچھلے دس گیارہ ماہ کے اندر عماد حضر کہاں ہے آپ کو کہیں نظر پنجاب کا پریزیڈنٹ ہے نا دس گیارہ ماہ میں وہ بھی نظر ہے آپ کو وہ ایک ٹویٹ کرتا ہے فرانج گا ہے تجاج کرو لوگ وہاں پہنچتے ہیں فولیس پہلے پہنچی ہوتی ہے یہ بندے گرفتار ہو جاتے ہیں یہ وہ پنجاب چلا رہا ہے عماد حضر شیر افضل مروت جو ہے وہ خود جاتا ہے صلاحیتوں سے ایک نارمل قسم کی سیچویشن میں اتنے سربائیو کی ہے اب آپ کیسے کہہ سکتے ہیں کہ وہ نارمل ہو جائے بھئی وہ کبھی کسی سے لڑے گا کبھی کسی کو الٹی بات کرے گا کبھی کسی بات کا غلط جواب دے دے گا کبھی کسی بات کے اوپر کسی کے گلے پڑ جائے گا آپ کو برداشت کرنا پڑے گا جو لڑائی اس نے لڑی ہے یہ نارمل آدمی لڑی نہیں سکتا جو کام اس نے کیا ہے یہ نارمل آدمی کر ہی نہیں سکتا اور اگر آپ اس کو نارمل آدمی بنانا چاہتے ہیں تو پھر وہ کام اس سے نہیں لینا تھا جو اس نے کیا ہے تو میرا یہ ماننا ہے دیکھیں میں اس کو آج تک میری زندگی میں اس سے ملاقات نہیں ہوئی شیر افضل مروت میں لیکن میں دلیر آدمی کی عزت کرتا ہوں وہ دلیر آدمی ہے میں اس کی عزت کرتا ہوں وہ نارمل آدمی ہوتا نا تو وہ یہ سارا کچھ نہ کرتا ہے جو اس نے کیا ہے کیونکہ وہ ایک نارمل آدمی نہیں ہے تو اس سے آپ نارمل آدمی جیسے رییکشنز کی توقع بھی نہ کریں چھر افضل مروت میں بہت سے باہر بیٹھے لوگوں کو بھی ڈیسون کروایا آپ کو پتہ آپ کے علمے ہیں یہ بات دیکھیں وہ اس کا ایک محقف ہے اور میرے خیال میں وہ ٹھیک ہے باہر بیٹھ کے بہت ساری چیزیں کرنا آسان ہوتا ہے یہاں پاکستان میں رہ کے اس کی قیمت ہوتی ہے جو آپ کو چکانی پڑتی ہے میں آپ کے سامنے بیٹھا ہوں باہر بیٹھ کے کسی کو انسٹیگیٹ کرنا یا لوگوں کو کہنا یہ کر دو وہ کر دو اس کو مارو اس پہ چڑ جاؤ اس کا یوں کرو تو آپ کے خیال میں وہ لوگ یہاں سے باہر کیوں گئے یہاں پہ کر کیوں نہیں رہے میں دیکھیں جو ہمارے آزادی اور انڈیپینڈنس ہمارے اوورسیز پاکستانی انجوائے کر رہے ہیں میری خواہش ہے کہ وہی آزادی اور انڈیپینڈنس پاکستان کے اندر میں پاکستانی بھی انجوائے کریں کاش اور انشاءاللہ کریں گے انشاءاللہ کریں گے رول آف راؤ گا ہے اس ملک کے در انشاءاللہ لیکن اگر کوئی شخص باہر بیٹھ کے یہاں میدان میں کھڑے ہوئے آدمی سے یہ توقع کرے کہ وہ اس کی طرح کا جملہ بولے یا اس کی طرح کی بات کرے تو یہاں اس کی جو قیمت ہوتی ہے وہ اندازہ بھی نہیں کر سکتا اور اسی قیمت کو چکانے کے در سے وہ یہ ملک سے باہر گیا تو اس لیے اس بات کا خیال رکھنا چاہیے شیر افضل مربت اس لیول پہ نہیں جا سکتا جس لیول کی توقع اس سے کچھ لوگ کر رہے ہیں پاکستان سے باہر بیٹھ کے لیکن جس لیول پہ وہ کھڑا ہوئے نا میں گارنٹی کرتا ہوں وہ باہر سے آکے اس لیول پہ نہیں کھڑے ہو سکتے پاکستان کے اندر